انکل میں آج بھی نہ آتا اگر بات اتنی اہم نہ ہوتی آپ جانتے ہیں کہ مائر بی کی طبعیت پہلے ہی بہت خراب تھی اوپر سے آپ کی بیٹی کے باعث وہ مزید بگڑ گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے اس کی کس قولٹی کو دیکھتے اسے ڈاکٹر بنائے زاریم دبے دبے غصے سے بولا برخوددار تم میرے سامنے ہی میری بیٹی کے لیے باتیں بنا رہے ہو وہ اتنی بری نہیں جتنا تم اسے اپنے بھائی کے حق میں برا سمجھتے ہو وہ پہلے دن سے مجھے تمہارے رویہ کے مطالق بتا رہی تھی خیر اس بات کو چھوڑو اور سنو مائر کے مطالق اس نے مجھ سے بات کی تھی اور وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اس کیس میں انوالو ہو رہی ہے اس لیے میں اب نہیں چاہتا کہ وہ اس کیس پر مزید کام کرے اندام صاحب نے سنجیدگی سے زاریم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا انکل کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے یا مائر بھی پر حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ کچھ بھی سوچ سمجھ کر کریں انکل میری بات کو آپ کو کڑوی لگے گی لیکن معذرت میں یہ کہنا ضروری چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کو اتنا محرم اور نامحرم کا احساس تھا تو پھر اس نے مسیحائی جیسا شعبہ چنا ہی کیوں یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ہر روز ایک نامحرم کے ساتھ ہی پڑھنا بیٹھنا اور اٹھنا پڑتا تھا اب جتنے بھی مریض آئیں گے اس کے پاس اس میں یقینا مرد بھی ہوں گے تو اگر میرے ذہنی طور پر مفلوش بھائی نے انہیں ہاتھ لگا بھی دیا تو انہیں ایک عام انسان کی طرح نہیں اپنے رتبے کے حساب سے سوچنا چاہیے تھا جانتے ہیں اس کی وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے زرم کا اشتیال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا زرم اپنے غصے کو کابو میں رکھ لو بولو زبان کے تیر بعض اوقات معاملات سنبھلنے کی بجائے بگار دیتے ہیں یقین کرو اگر تمہاری جگہ اس وقت کوئی اور ہوتا تو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا برا بھلا کہنے پر بھی میں اس کا مو توڑ دیتا اندام صاحب کا غصہ بھی کوت کر آیا انہوں نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے گہری سانس لی دیکھو زرم دورے شہوار بہت حساس دل کی لڑکی ہے مانا میں نے اس کو ایڈیوکیشن میں پڑھایا ہے لیکن پھر بھی اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے اور اس بات کے گوا تم خود بھی ہو آخر بچپن سے جانتے ہو اسے تم یہ الگ بات ہے کہ دورے شہوار تم لوگوں کو نہیں جانتی لیکن پھر بھی میرے کہنے پر وہ تمہارے گر گئی جانتے ہو وہ مائر سبسکراب کتنی زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے یہاں تک کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اندام صاحب کی بات پر ذریب نے حیرت سے انہیں دیکھا ہاں ٹھیک سنا تم نے وہ نکاح کا کہہ رہی تھی مجھ سے کیونکہ وہ خود سے اہت کر چکی ہے کہ جب تک مائر کو ٹھیک نہیں کر لیتی چین سے نہیں بیٹھے گی لیکن نکاح پر نکاح جائز نہیں اسی لئے میں نے اسے اس نکاح کے بارے میں بتا دیا وہ خود اس وقت ذہنی ڈسٹربنس کا شکار ہے اسی لئے وہ مائر کی طرف جا نہیں پا رہی دیکھو زرم حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں خود بھی کچھ نہیں کر پا رہا وہ جہانگیر سے طلاق اور مائر سے نکاح کرنا چاہتی ہے جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا جیسے تم لوگ بھی مجھے عزیز ہو ویسے ہی جہانگیر بھی مجھے عزیز ہے میں کبھی بھی اس کے ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا اندام صاحب کا انداز دو ٹوک تھا تو انکر پھر آپ کیا چاہتے ہیں زرم اب پہلے کی نسبت تھوڑا پرسکون ہو چکا تھا فلحال تو پرسو شام تک ہم لوگ حویلی جا رہے ہیں دورے شہوار کی بڑی بہن کی شادی ہے مجھے امید ہے کہ جب تک میں دورے شہوار کو کائل کر لوں گا کہ وہ جہانگیر کی بیوی رہ کر بھی مائر کا علاج کر سکتی ہے باقی جو قدرت کو منظور ہو وہ مطمئن ہو کر بولے آپ کو وہاں کتنے دن لگ سکتے ہیں زرم نے بیچینی سے پوچھا صرف تین دن اندام صاحب نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر انکر مطلب پانچ دن مائر بھائی کی تکلیف مجھے برداشت کرنی ہوں گی تو کر لوں گا اور پلیس چھٹے دن آپ کو دورے شہوار کو ہر حالت میں ہمارے ہاں بھیجنا ہوگا یہ کہتے ہی زرم نے مصافہ کیلئے ہاتھ بڑھایا اندام صاحب نے ہاتھ تھامنے کی بجائی سے گلے لگا کر تھپکی دی دورے شہوار کی ذات کو کہیں سکون نہیں تھا ہر وقت ایک بیچینی اسے اپنے حسار میں لیے ہوئے تھی آج کل جہانگیر بخت اس کا سردرد بنا ہوا تھا اب بھی وہ بستر پر گری ہوئی تھی دن کے بارہ بج رہے تھے اندام صاحب ہسپٹل جانے سے پہلے سے تاقید بھی کر گئے تھے کہ وہ اپنی پیکنگ کر لے پر اس کا موٹ کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا موبائل کی وائبریشن نے اسے سوچوں سے نکالا پر وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی مگر مقابل بھی شاید کوئی ڈھیٹ تھا بہت مستقل مزاجی سے کام کر رہا تھا کیا مسئلہ ہے جب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو یا تو آپ جسے فون کر رہے ہیں وہ مصروف ہے یا پھر وہ بات نہیں کرنا چاہتا اور اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی یس کا بٹن دبا کر وہ موبائل کان سے لگاتے بینہ رکے بولے چلی گئی جانتی بھی ہو احمق لڑکی تم کس سے بات کر رہی ہو مقابل کی گھمبیر آواز میں ہلکہ ہلکہ غصہ جھلک رہا تھا ہاں جانتی ہوں اس وقت میں ایک انتہائی مغرور بدتمیز اور اکڑو قسم کے شخص سے مخاتب ہوں جس کا نام جہانگیر بخت ہے دورے شہوار جل کر بولی کل ہی تو اندام صاحب نے سے جہانگیر کا نمبر دیا تھا احمق لڑکی لگتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی اسی لئے اپنے شوہر کے سامنے زبان چلا رہی ہو جہانگیر کا تھنڈا تھار لہجہ دورے شہوار کی انا پر جا لگا میرے باپ نے الحمدللہ مجھے سب کچھ سکھایا ہے لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں خواہی یہ بتاؤ تم نے فون کیوں کیا ہے کیونکہ اتنا تو میں جانتی ہوں کے پی کے کے وزیر اعلیٰ اتنا فارغ ہرگز نہیں کہ بیوی سے بیٹھ کر محبت کی پینگیں بڑھائے دورے شہوار کونسا کم تھی اس کی بات مقابل کو آگ لگانے کیلئے کافی تھی دیکھو لڑکی زبان سنبھال کر بات کرو میں چاہوں تو اپنے ذرائع استعمال کر کے تمہیں ابھی کے ابھی تمہارے گھر سے اٹھوا سکتا ہوں لیکن چونکہ صبح ہی تمہارا باپ مجھے فون پر تمہاری سوچ بتا چکا ہے جو کہ مجھ سے بہت ملتے جلتی ہے بس اسی لئے میں نے تمہیں خود شام کی چائے پر دعوت دینے کیلئے فون کیا میرے پاس ایک بہت اچھی آفر ہے تمہارے لئے اگر سننا چاہو تو شام پانچ بجے منشن آ جانا جہانگیر بخت انتہائی روکھے لہجے میں بولا آ تو میں جاؤں گی لیکن اپنے سیکیورٹی گارڈ کو نہ سمجھا دینا کہ انہوں نے مجھے اس بار روکنے کی کوشش کی تو وہیں پر انہیں ٹھوک دوں گی بے مروتی سے کہتی دورے شہوار نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اب اسے شدت سے شام کا انتظار تھا آئیے میڈم اس طرف سر آپ کا ہی انتظار کرے ہیں باوردی ملازم دورے شہوار کو ایک کمرے کی طرف لے آیا شکریہ کہتے وہ کمرے میں داخل ہو گئی یہ شاید منشن کا سٹڈی روم تھا دیوار گیر کتابوں کے رئیس اور لکڑی کا خوبصورت فرنیچر گھر کے مالک کے ذوق اور شوق دونوں کو ظاہر کر رہا تھا بیلکم میس دورے شہوار جہانگیر کی گھمبیر آواز نے دورے شہوار کو اپنی طرف متوجہ کیا وہ سامنے میز پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بہت غور سے اس کا معاینہ کر رہا تھا شکریہ میسٹر جہانگیر جہانگیر کو دیکھ کر اسے اپنی پرسوں والی بیزتی شدت سے یاد آئی اس لئے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے گھورتی اس کے سامنے پڑے سوفے پر بیٹھ گئی کیا لیں گی چائے کافی یا پھر طلاق نامہ جہانگیر دورے شہوار کی جانے جھکنے پر پر اس راجت سے بولا دورے شہوار اس کی بات کے جواب میں سپارٹ سپرٹ سا چہرہ لیے بیٹھی رہی اس کا معاینہ کرتی رہی دیکھنے میں اچھی خاصی شخصیت کا حامل وہ شخص بات کرتے وقت الفاظ مو سے نہیں نکالتا تھا بلکہ زہر اگلتا تھا میں نے سنا ہے کہ میری طرح تم بھی اس رشتے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہو جس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں ہی اس رشتے سے انکاری ہیں تو کیوں نہ تم ایسا کرو کہ مجھ سے طلاق لے لو بدلے میں میں تمہیں مو مانگی کی مت دوں گا جہانگیر کی آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے میرے نزدیک بھی اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میں خود سے طلاق نہیں لوں گی اگر تم نے مجھے چھوڑنا ہی ہے تو میرے کندے پر بندوق رکھ کر مت چلاو کیونکہ جس طرح تم اپنے بابا کی خواہش کے احترام میں مجھے طلاق دینے سے کتراتے ہو ویسے ہی مجھے بھی میرے بابا عزیز ہیں دورے شہوار بھی جہانگیر کی طرح بدردی سے بولی دونوں شدید نفرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہم کر دینا تم نے عورتوں والی بات جانتی ہو دنیا میں اگر کسی سے شدید نفرت ہے تو وہ تم دوگلی عورتوں سے ہی ہے جہانگیر کا یہ کہتے ہی رکا زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش بھی مت کرنا میں جانتا ہوں تم عورتیں پیسو کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی اس لئے اپنے باپ کا نام اس میں گھسیٹ کر نخرے کرنے کی بجائے اپنی قیمت بتاؤ یقین کرو اتنا دھونگا کہ ساری زندگی بیٹھ کر عیش کروگی تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا جہانگیر کی بات پر دورے شہوار کو اپنے موں پر تماشے کی طرح لگی mind your language میسٹر جہانگیر اپنی ذاتی تجربات کی بنیاد پر مجھ پر کیچے اڑچھالنا بند کریں مجھ سے ملے تو آپ کو پندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے تو اتنی جلدی اپنی رائے دینا بے وکوفی ہے دوسری بات اب طلاق تو میں کسی صورت نہیں لوں گی جو مرضی کرنا ہے کر لو دورے شہوار اُس سے سے بولی زیادہ ملکہ جذبات مت بنو لڑکی میں نے اتنا بھی غلط نہیں کہا جو تم یوں چیخ رہی ہو مجھ سے تعمیز سے بات کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جہانگیر نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا میسٹر مجھ پر چلانے کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ دورے شہوار اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی اور دوسری بات یہ جو تم مجھے طلاق کے لیے اکسار رہے ہونا تو میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کے وجہ صرف یہ ہے کہ طلاق کا حق تمہارے باپ نے مجھے دیا تھا اس لیے تم ابھی تک بے بس ہو اور مجھے چھوڑ نہیں سکتے جہانگیر نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو کسی سخت عدیمت سے باز رکھا تمہاری یہ بے بسی دیکھ کر مجھے بہت مزا آ رہا ہے میسٹر اکڑو سنو اگر تم مجھ سے طلاق لینا چاہتے ہو تو ناک رگڑ کر مجھ سے پہلے ان بےہودہ الفاظ کی اس مافی مانگو جو تم نے ابھی میرے لئے کہے ہیں مافی اور وہ بھی ایک عورت سے جہانگیر بخت پر ابھی اتنے بھی برے دن نہیں آئے تو ٹھیک ہے پھر مستر جہانگیر بخت جو مرضی کر لو کھلا تو میں بھی نہیں لوں گی یہ کہتے ہی درشہوار جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی پیچھے جہانگیر بخت مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی پر نین آنکھوں سے کوسوں دور تھی آخر تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اف کیا مسئلہ ہے یہ نین کیوں نہیں آ رہی یقیناً یہ سب اس منحوس انسان سے ملنے کی وجہ سے ہے بالوں میں ہاتھ پھیرتے درشہوار کھڑکی کے قریب چلی گئی کھلے آسمان پر چمکتا ہوا چودویں کا چاند اسے اپنی طرف بہت ہی تنہا لگا دل جانے کیوں اداسہ ہونے لگا جانے مائر کیسا ہوگا یقیناً مجھ سے سخت ناراض ہوگا یا شاید مجھ سے نفرت بھی کرنے لگا ہو کاش جہانگیر بخت تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو آج میں بہت خوش ہوتی تمہیں اگر شادی جیسے رشتے پر یقین نہیں تو مجھے بھی کبھی اس میں دلچسپی نہیں رہی میں بس اپنی زندگی انسانیت کے لئے گزارنا چاہتی تھی اور رہا سوال مائر سے شادی کا تو میں نہیں جانتی اس کی وجہ کیا ہے بس اتنا جانتی ہوں کہ بے ضرر سا وہ شخص میرے لئے بہت اہم ہے لا محدود سوچوں کے درمیان وہ کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہی تھی کہ اچانک بیلکونی میں کسی کے کودنے کی آواز پر چونگ گئی تم یہاں کیا کر رہے ہو بیلکونی میں کھڑے سائے کو پہچانتے ہی وہ غصے سے بولی مگر مقابل خاموش رہا دیکھو تم گنڈے ہوگے اپنی دنیا کے مگر میں تم سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں ویسے بھی میری زندگی میں پہلے ہی بھوچال آیا ہوا ہے اس لئے اب میں تم سے مزید علجنا نہیں چاہتی اور ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ آج بھی میں چل کر تمہارے کسی مریض کو دیکھوں تو مافی چاہتی ہوں کیونکہ میں ڈاکٹری کا شعبہ چھوڑ چکی ہوں اب میں صرف ایک شخص کے علاوہ کسی کی تبیر نہیں بننا جاتی دورے شہوار اٹھی اور بہت تیزی سے بول پڑی شپ ایک لفظ بھی مو سے نہ نکلے اپنی سرخ نگاہیں دورے شہوار پر گاڑتے سیویر نے اندھیرے میں اس کا بازو اپنی طرف کھیچتے ہوئے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا سیویر نے چبا چبا کر کہا مجھے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے جواب بہت آرام سے آیا تم جانتی ہو گناہوں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں میں ابھی چاہوں تو تمہاری خستی مٹا سکتا ہوں سیویر کی نگاہوں کے تاثرات بدل رہے تھے پہلی بات جب تک میرا رب میری موت کا ارادہ نہیں کر لیتا تب تک تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہے دوسری بات تم نے کیا مجھے بے وکوف سمجھا ہوا ہے جو خبروں میں آتی اور ان دو نمبر باتوں پر یقین رکھوں میں تمہاری حقیقت جانتی ہوں تم نے آج تک کبھی کسی بے گناہ کا خون نہیں بھایا اور ہر کمزور کی عزت کو پامال ہونے سے بچایا ہے تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو موسیقی